تو دوستو آج ہم بات کریں گے بالکسنہ انڈسٹریز کے سٹوک کے بارے میں بالکسنہ انڈسٹریز کے سٹوک میں نیکسٹ ریڈنگ بیک کے لئے کیا سپورڈ این رجسٹن دیکھنے کو مل سکتے ہیں اس کے بارے میں آج اس ویڈیو میں بات کریں گے ہم اگر یہاں پر سٹوک کی بات کریں تو ہم دیکھیں گے جو یہ سٹوک ہے یہ ہم کو پہلے یہاں پر لگاتار کلیر اپ ٹرینڈ میں دیکھنے کو ملا تھا پہلے ہم کو یہاں پر سٹوک میں ہائیر ہائیر لو والا پیٹن یہاں پر دیکھنے کو ملا تھا لیکن پھر سٹوک نے یہاں پر رجسٹنس لیا جس کے بعد سے بھی آگئے ہم کو یہاں پر سٹوک میں لگاتار گرابٹ دیکھنے کو مل لئی ہے آج بھی ہم کو یہاں پر سٹوک میں سیبن پوائنٹ جیرو من پرسینٹ کی یہاں پر ایک بڑی گرابٹ دیکھنے کو ملی ہے تو یہاں سے بھی ہم سٹوک میں بات کریں اگر یہاں سے سٹاک پہ یہ گرابٹ کنٹینیو رہتی ہے تو یہاں سب یہاں گرابٹ کی کنڈیسن میں ہے ہمارے پاس یہاں پر سٹاک میں 2792 کا پہلا یہاں پر سپورٹ دیکھنے کو ملے گا اگر سٹاک نے اس کو بریک کیا دن یہاں سب کوئی سٹاک میں آگئی ہے ایک بڑی گرابٹ ایک ہیوی سیلنگ یہاں پر دیکھنے کو مل سکتی ہے اس کے بعد ہم کو یہاں پر سٹاک میں 2597 دن یہاں سب کوئی سٹاک میں 2481 اور 2340 تک کے لیولز بھی یہاں پر دیکھنے کو مل سکتے ہیں ایسے نیکسٹ یہاں پر سپورٹ وہی یہاں سے اگر سٹاک میں ریکووری آتی ہے تو یہاں سب ریکووری کی کنڈیسن میں ہے ہمارے پاس یہاں پر سٹاک میں 3016 کا پہلا یہاں پر اجسٹنس دیکھنے کو ملے گا اگر سٹاک اس کو بھی یہاں بریک کرتا ہے دن یہاں ہم کوئی سٹاک میں 3218 دن یہاں ہم کوئی سٹاک میں 3368 اور اگر سٹاک نے اس کو بھی یہاں بریک کیا دن یہاں ہم کوئی سٹاک میں آگے نے ایک بڑی تیجی ایک بڑی بائیں گے ہاں پر دیکھنے کو مل سکتی ہے اس کے بعد ہم کو یہاں پر سٹاک میں 3600 اور 3800 4000 تک کے لیولز بھی یہاں پر دیکھنے کو مل سکتے ہیں تو یہ سٹاک میں کچھ امپورٹن لیولز ہیں آپ ان پر دھیان دے سکتے ہیں باقی ویڈیو میں کوئی باعث سائل ہولڈنگ صلاح نہیں ہے ویڈیو کے اول ایجوکیشنل پرپس کے لیے دھنے بار